اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اردو گرامر میں سے فیل کے متعلق سرسری جانکاری حاصل کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فیل کس کو کہتے ہیں انگریز میں فیل کس کو کہتے ہیں ورب فیل جو ہے اس کو ورب کہتے ہیں ایک مزدر ہوتا ہے دوسرا فیل ہوتا ہے فیل وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے یا زمانے میں پایا جائے فیل وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی شائع کا کسی زمانے میں ہونا یا کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے فیل میں زمانے کے ساتھ کام کا ہونا ضروری ہے تو فیل میں زمانے لازمی ہے مثلا میں کھا رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں یا میں میں کھانا کھا رہا تھا یا میں کھانا کھا رہا ہوں گا تو زمان آپ کو پتہ ہونا چاہے تین قسم کے زمانے حال ماضی اور مستقبل یعنی پریزن ٹینس پاس ٹینس فیچر ٹینس تو کام انہی تین زمانوں میں ہونا چاہیے میں کھانا کھاتا ہوں یا میں کھانا کھارا ہوں یا میں کھانا کھارا تھا اگر ماضی میں کہیں گے میں کھانا کھارا تھا اگر مستقبل میں کہیں گے کہ میں کھانا کھارا ہوں گا یا میں گھانا گارا ہوں گا اسی طرح میں لکھتا ہوں یعنی کہ میں سبق لکھتا ہوں یا میں چٹھی لکھتا ہوں لکھتا ہوں حال میں میں گھاتا ہوں یا میں گھانا گا رہا تھا تو یہ کچھ مثالیں ہیں فیل کے یعنی کہ میں پھر کہوں گا کہ فیل وہ لفظ ہے جس میں کسی شائقہ کسی زمانے میں ہونا یا کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے فیل میں زمانے کے ساتھ کام کا ہونا ضروری ہے جیسے وہ کھانا کھاتا ہے شکبت کھوان وہ کھانا کھاتا ہے تو اس میں حال میں وہ کھانا کھاتا ہے یا اکرم دوڑتا ہے یا آشا پڑتی ہے یا رشید لکھتا ہے تو اس میں زمانہ ساتھ ہے چاہیے اس میں مستقبل ہے یا ماضی ہے یا حال یہ پتہ ہونا چاہے کہ فیل ورب کو فیل کہتے ہیں یا فیل کو ورب انگریز میں ورب کہتے ہیں ورب جو ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا لیکن زمانے کے ساتھ یا زمانے میں پائے جائے تو فیل کی معنی کے لحاظ سے فیل کی کچھ قسمیں ہیں معنی کے لحاظ سے فیل کی قسمیں ہیں فیل لازم فیل ناکس فیل متدی فیل مہدولہ یہ اس کی قسمیں ہیں تو فیل لازم جو ہے پہلا فیل لازم فیل لازم وہ فیل یعنی فیل لازم وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے فیل لازم جو ہے اس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہی مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہی یعنی وہ فائل جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے لیکن اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہے جیسے اگر مثال یہاں پر ہے میں نے کچھ مثال یہاں پر دی ہے رام دھوڑا تو رام یہاں پر فائل ہے آپ کو پتا ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں تو دھوڑا جو ہے یہ فائل ہے دھوڑا کہا ہے فائل ہے تو فائل کا اثر کس پر صرف ہے فائل پر ہے یعنی جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہے تو کام کرنے والا یہاں پر رام ہے کام کرنے والا یہاں پر رام ہے اور کام کیا ہے دھوڑا رام دھوڑا تو کام کا اثر صرف فائل پر ہی ہے رام پر ہی ہے یا رام دھوڑا اس طرح یہاں پر لکھائیں کتا بھونکتا ہے کتا بھونکتا ہے بھونکتا کیا ہے فائل کتا کیا ہے کتا بھونکتا کیا ہے فائل بھونکتا جو وہ فائل ہے کام ہے تو کتا فائل ہے تو فائل کا اثر صرف فائل تک ہی محدود ہے اسی طرح اکرام بھاگا اکرام بھاگا اکرام جو ہے وہ فائل ہے بھاگا جو ہے وہ فائل ہے رشید فائل اور آیا کیا ہے فائل تو پھریں بتاؤں گا فائل لازم جو ہے وہ فائل ہے جس میں کسی کام کا کرنا جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائیے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک رہے اس کا اثر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہی جیسے میں نے کہا مثال کے طور پر شام بھاگا یا کتا بھونکتا ہے یا رشید آیا یا رشید کھاتا ہے یا رشید دھوڑتا ہے تو فائل کا اثر صرف فائل کا اثر جب کس پر فائل تک ہی محدود ہے تو اس کو کہتے ہیں فائل لازم تو دوسرا جو ہے فائل متدی فائل متدی فائل متدی وہ فائل ہے جس کا اثر فائل سے گزر کر مفہول تک پہنچے تو یہاں پر فائل جو ہے موہن سوہن کیا ہے مفہول پیٹا کیا ہے پیٹا فائل ہے یعنی کہ فائل کا جو اثر ہے جو فائل سے گزر کر مفہول تک پہنچے تو فائل یہاں پر موہن ہے سوہن جو ہے یہ مفہول ہے پیٹا جو ہے یہ فائل ہے تو فائل کا اثر جو ہے جو وہ فائل سے گزر کر مفہول تک پہنچے یا اسی طرح دوسری مثال اکرم نے رشید کو مارا اکرم نے رشید کو مارا اکرم جو ہے یہاں پر فائل ہے رشید جو ہے یہاں پر محفول ہے مارا جو ہے یہاں پر فائل ہے تو فائل کا اثر کہاں تک مہنچا فائل سے محفول تک تو پھر میں بتاؤں گا کہ فائل متعدی جو ہے وہ فائل ہے جس کا اثر جس کا اثر فائل سے گزر کر محفول تک پہنچے جیسے مثال میں نے کہا کہ مہن نے سوہن کو فیٹا اکرم نے رشید کو مارا یا آدل نے اکرم کو دھوڑایا رشید نے اقبال کو لایا یہ جو ہے اس میں تینوں چیز ہے اس میں فائل بھی ہے محفول بھی ہے اور فائل بھی ہے اس کو کہتے ہیں فائل متعدی اور دیسرا جو ہے اس میں فائل ناقص فائل ناقص فائل ناقص اس فائل کو کہتے ہیں یعنی اس فائل کو فائل ناقص کہا جاتا ہے جو کسی پر اثر نڈالے جو کسی پر اثر نڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے یعنی جو کسی پر اثر نڈالے فائل یہاں پر طاقتور جو ہے یہ فائل ہے تو اس کا اثر یہاں پر ثابت ہوتا ہے فائل کا اثر ثابت ہوتا ہے کس پر اکرم پر یعنی جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے یہاں پر اس نے اثر ثابت کیا یعنی اکرم طاقتور ہے یہاں رشید چالاک ہے اسی طرح اکرم کمزور ہے اکرم کمزور ہے یا اسی طرح احمد کمزور ہے یا رانی طاقتور ہے تو فائل ناکس اس فائل کو وہ کہتے ہیں جو کسی پر اثر نہ ڈالے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے یہاں پر اس نے اثر ثابت کیا یعنی کہ اکرم کا اثر ثابت کیا ہے کہ اکرم جو ہے وہ طاقتور ہے یا رشید جو ہے وہ چالہ یہاں پر اس فائل کا اثر جو ہے رشید چالہ کا یا اسی طرح اکرم جو ہے وہ کمزور ہے اکرم جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کے بعد فعلی مادولہ فعلی مادولہ فعلی مادولہ جو ہے فعلی مادولہ کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ ہونا ظاہر ہوتا ہے یہاں پر ہونا ظاہر ہوتا ہے دروازہ کھلا دروازہ کھلا دروازہ کھلا یا باجہ بجہ لڑکا آیا تو پھر میں بتاؤں گا فعلی مادولہ جو ہے جس میں کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں ہوتا ہے اس میں کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں ہوتا یہاں ظاہر نہیں ہوتا لیکن ہونا ظاہر ہوتا ہے یہاں پر ہونا کیا ہے دروازہ کھلا کھلا جو ہے یہاں پر مادولہ ہے یا بجہ جو ہے یہاں فعلی مادولہ ہے آیا جو ہے یہاں فعلی مادولہ ہے اور اگر ہم دیکھیں گے کہ زمانی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے فعل کی تین قسمیں ماضی حال اور مستقبل جس کو ہم کہتے ہیں ماضی ماضی جو ہے that is past tense hall جو ہے that is present tense یعنی کہ زوجمانہ چل رہا ہے مستقبل جو ہے آنے والے زمانے کو ہم مستقبل کہتے ہیں ماضی جو ہے مثال وہ گار رہی تھی وہ لکھ رہا تھا وہ دور رہا تھا وہ جا رہا تھا یا وہ جا رہے تھے یہ ماضی میں کس میں یہ کام جو ہے یہ ماضی میں ہوئی ہے اور یعنی کہ ماضی اس زمانے کو کہتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہو زمانے میں پائے جائے اور hall جو ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سینا یعنی کہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں پایا جائے اور مستقبل جو ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے مثلاً آنے والے وہ رک رہا ہوگا وہ دوڑ رہا ہوگا یعنی اس وقت وہ گھا رہا ہوگا تو تھوڑی بہت جانکاری آج اس فیل کے متعلق انڈی ٹیل اور دوسرے کلاس میں دوسرے کلاس میں ہم یا دوسرے سیشن میں ہم انشاءاللہ